رات کی کوئی ایک بچے کا وقت تھا جب اس نے اشل کے کمرے کا بلب چلتا دیکھا تو دبے پاؤں اس طرف آ گیا دروازہ نوک کیا تو دروازہ خود ہی کھل گیا وہ کمرے میں آیا اشل اب سکول کی دہلیز اببور کر کے کالج میں جانے والی تھی لیکن اب تک بے ترتیبی اور لاپروائی اس کی طبیعت میں موجود تھے وہ بچوں کی طرح آڑی ٹیڑی سو رہی تھی اس نے مسکراتے ہوئے بلب آف کیا اور پھر اپنے بیڈروم میں چلا گیا معمول کی طرح نیند کی گولی کھا کے بیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی سارے دن کے واقعات آہستہ آہستہ اس کے ذہن کی سکرین پر چلنے لگے اس نے سر جھٹکا اور سائٹ ٹیبل سے رسالہ اٹھا کر پڑھنے لگا اجانک ایک شیر پڑھتے ہوئے اس کی چلتی سانسیں تھمسی گئیں وہی جو درمیہ آباد تھی خواب اور حقیقت کے وہ دنیا ہو گئی زیرو زبر آہستہ آہستہ اس کی آنکھیں نم ہو کر ماضی کی کھڑکی کھول چکی تھی مشل مشل میرے تایا کی بیٹی تھی تایا کی گوت خدا نے بڑی دیرز بات بھری تھی اپنی عمر کے چار سال میں نے اپنی ماں کے کم تایا کی گوت میں زیادہ گزارے تھے تایا سے محبت فطری بات تھی اور تایا کا میں لاتلا تھا مگر میرے باپ سے تو انہیں خدا واسطے کا بیر تھا اببہ میرے کسی نہ کسی بہانے تایا کو بھلی بھری سناتے رہتے تھے پر ہماری ماں ان کے برقس تھیں اس لیے میرے باپ کے سینے میں بھائی کے لیے نفرت کی آگ ماں کی ان لوگوں سے محبت کی وجہ سے ہی تھنڈی رہتی تھی بے شک مشل کی پیدائش نے تایا تائی کی ویران زندگی میں چاند ڈال دی ان کی مجھ سے محبت کم نہ ہوئی لیکن محبت میں بٹوارہ تو ہو چکا تھا میں نے سکول شروع کر دیا تو زیادہ احساس نہ ہوا جب میں چوتھی کلاس میں آیا تو مشل بھی سکول جانے لگی ہم دونوں ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے آگے بڑھتے چلے گئے معلوم نہیں کب محبت کا پودا پروان چڑ گیا میں کالج پہنچ گیا پھر یونیورسٹی جبکہ مشل نے صرف انٹر کیا اور گھر بیٹھ گئی میرے بغیر وہ اپنے اندر حمت نہ پیدا کر سکی اس عرصے میں میرا اکلوتاپن برکرا رہا جبکہ تائی کے ہاں مشل کے دس سال بعد اشل بھی دنیا میں آگئی تھی اب مشل کی مصروفیت میں اضافہ ہو گیا تھا تائی اور امی کے ساتھ مل کر ہر وقت کچھ نہ کچھ کرتی رہتی تھی تائی کے گھر میں دو بیٹیاں تھی جبکہ میں اپنی امہ ابا کا ایک اکلوتا بیٹا تھا جس کی وجہ سے میرے باپ کا سینہ ہر وقت تکبر کی وجہ سے پھولا رہتا تھا میرے ابا جی نے ایک بہت بڑے گھرانے میں میرا رشتہ میری مرضی پوچھے بغیر تیہ کر دیا جب انہوں نے مجھے اطلاع دی تو میرا خون کھول گیا زندگی میں پہلی بار میں نے زبان کھول دی ابا جی یہ میری زندگی کا فیصلہ ہے آپ نے میری مرضی معلوم کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی یہ زیادتی ہے اوہ پتر تو ایمے نہ بول غور سے سن میری بات یہ دنیا صرف پیسے کو سلام کرتی ہے میں نے جہاں تیری بات پکی کی ہے وہ کروڑ پتی لوگ ہیں تیری زندگی بن جائے گی موچ کرے گا تو پوری زندگی وہ بڑے آرام سے کہہ رہے تھے نہیں ابا میں نے زندگی لالچ کی سیڑی چڑھ کر شروع نہیں کرنی آپ اگر مجھے خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو فورا جو بات آپ نے تیہ کی ہے اسے ختم کر دیں کیا میں نے تجھے اس دن کے لیے تعلیم دلوائی تھی کہ تُو میرا مان میری پگ زمین پر رون دے تجھے باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے باپ کی پرواہ ہے اسی لیے تو کہہ رہا ہوں یہ نہ ہو کہ کل قاضی کے سامنے میں نہ کر دوں تو جو تماشا اس وقت بنے گا بہتر ہے چار دیواری کے اندر ہی معاملہ رفع دفع ہو جائے مجھے شدید حصہ آ رہا تھا کہ میرے باپ نے گھر کے اندر اپنے بھائی کی اولاد کی طرف کیوں نہیں دیکھا کیوں اتنی اونچی اڑان اڑنا چاہی تھی جبکہ اللہ کا دیا سب کچھ ہمارے پاس تھا میرے باپ کے پاس کچھ کمی نہیں تھی کمی تھی تو اپنے بھائی کے لیے محبت کی اور یہ نفرت ہی تو تھی جس نے اپنے بھائی کی طرف بیٹے کے لیے نظر کرم نہ کیا تھا اس کی بیٹی نظر نہ آئی تھی اور اسی سوچ نے میرے باپ کے آگے بات کرنے پر مجھے اکسایا تھا اچھا تو پھر بتا تیری کہاں مرضی ہے آپ کو گھر کے اندر کوئی نہیں دکھائی دیتا کیا باہر جا کر بہو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے آپ کو جانے کس طرح دل کی بات زبان پر آگئی تھی اچھا تو یہ بات ہے ٹھیک ہے پھر جیسے تیری مرضی وہ جس انداز میں کہہ کر گئے تھے میں واقعی ان کا لہچہ سمجھ نہیں پایا تھا میری میشل سے نسبت تیپ آگئی تھی ہم دونوں چپکے چپکے خواب بننے لگے تھے خوابوں کی عمر ہی کتنی ہوتی ہے آنکھ کھلی اور ختم میشل اکثر میرے مستقبل کے منصوبے سن کر کہتی تھی پاغل پگلی خواب دیکھتے ہیں تو تعبیر ملتی ہے نا ہمارے خواب انشاءاللہ تعبیر پائیں گے پتہ نہیں سیف مجھے مستقبل کا سوچ سوچ کر کیوں ڈڑ لگتا ہے چاچا کی تو اببہ سے کبھی نہیں بنی پھر میرا رشتہ کس طرح تیرے ساتھ ایک کر دیا پگلی تم کیوں سوچ سوچ کر اپنی جان حلکان کرتی ہو ہمارا مستقبل روشن ہی ہے سیف بھائی آپہ ابھی تک نہیں آئی باہر وہ سٹاپ والے سٹور سے دھاگے کی نلکیاں لینے کہیں تھی دفتر سے آ کر شرٹ کے بٹن کھولتے میرے ہاتھ وہیں رک گئے جب میری ساتھ سالہ تائے کی بیٹی اشل نے مجھے یہ خبر سنائی تائی اممہ آپ نے مجھے فون کیوں نہیں کیا کتنی دیر ہو گئی ہے سیف بیٹا دو گھنٹے ہو گئے ہیں میں سمجھی پڑوس میں اپنی دوست کے گھر گئی ہوگی لیکن جب اشل کو بھیج کر پتا کرایا تو وہ وہاں نہیں تھی میں تو پورا محلہ چھانائی ہوں میں کیا کروں میری بچی کو کون لے گیا کہاں چلی گئی میری بچی تائی تو دھاڑے مار مار کر رونے لگیں میں نے ہر ممکن کوشش کی ہر جگہ تلاش کیا لیکن مشل کہیں نہیں ملی پولیس نے بھی ہر جگہ ڈھونڈا تھا مگر مشل کو تو گویا زمین کھا گئی تھی وہ اغواہ ہو گئی تھی اور پھر وہ کبھی نہیں ملی میری زندگی میں تو ایسا خلا پیدا ہو گیا جو شاید کبھی نہ بھر سکتا تھا تائی ابو کو جب مشل کے متعلق پتا چلا کہ وہ اغواہ ہو چکی ہے تو مشل کی جدائی کا ستمہ سہنا پائے ہارٹ اٹیک نے انہیں بہت دور پہنچا دیا تائی اممہ کی آنکھ کے آنسوں ان کی روشنی بھی اپنے ساتھ بہا لے گئے اشل کو میں نے سنبھالا میری ماں بھی مشل سے بہت محبت کرتی تھی تین ماں گزر چکے تھے مجھے میری امی نے کمرے میں بھلایا اور کہنے لگیں سیف بیٹا میری جان جانتا ہے یہ زیور میں نے صرف مشل کے لیے بنوائے تھے اس زیور میں اس کا لمس ہے تو یہ سنبھال لے میں اب یہ بوجھ نہیں سنبھال سکتی خدا کرے میری بچی جہاں ہو اچھی ہو مگر میرے بچے مجھے نہیں لگتا میں تیری دھولن کی شکل دیکھ پاؤں گی لے سنبھال میری مشل میری بہو کی امانت میرے گلے لگ کر اممہ بہت روئیں اور صبح ان کی زندگی کی ساری روشنیاں گل ہو گئیں اممہ جی کے دسویں کے بعد میں اببہ کے پاس آیا اببہ جی کیا آپ کو دکھ نہیں ہوا دن دھیارے آپ کی ہونے والی بہو اخواہ ہو گئی آپ کا بھائی آپ کی بیوی آپ کو چھوڑ کر چلے گئے آپ کی بھابی بیٹی کی جدائی میں رو رو کر اندھی ہو گئی آپ نے کسی سے بھی ان کے دکھ میں دو لفظ ہمدردی کی نہیں کہے آخر کس مٹی کے بنے ہیں آپ وہ آرام سے پلیٹ بھر کر کاجو کھاتے رہے اببہ میں آپ سے کچھ کہہ رہا ہوں اوہ پتر لے کاجو کھا جو جہاں گیا اس کی جگہ وہاں تھی کھا پی اور جی میں ان کی بات سن کر پاغل سا ہو گیا جانے میرے سر میں کیا سمائی ہاتھوں میں میں قرآن مجید اٹھا لیا اببہ جی مجھے شک ہے آپ پر مشل کے اغواہ میں کہیں نہ کہیں آپ کا ہاتھ ضرور ہے میرا دل کہتا ہے آپ ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہیں اببہ جی قرآن پر ہاتھ رکھیں اور میرے دل سے شک کا بیچ نکال دیں اوہ بات سن میں تیرا باپ ہوں کوئی ایرہ غیرہ نہیں رہی بات قرآن کی تو میں قرآن پر ہاتھ کیوں رکھوں اچھی زد ہے وہ آنکھیں لال کیے مجھے گھوڑنے لگے میں نے قرآن کو اببہ کے بہت قریب کر دیا آپ اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھنے سے ہچکچا کیوں رہے ہیں میں نے دوبارہ کہا رکھیں ہاتھ انہوں نے بڑھ کر قرآن پر ہاتھ رکھ دیا میں ہر معاملے سے پاک ہوں جو تم سوچ رہے ہو وہ غلط ہے شک ہے بس تمہارا ان کی آواز جیسے کسی کھائی سے آتے بھی معلوم ہو رہی تھی آنکھوں میں ویرانی بڑھنے لگی میں قرآن کو وہاں سے لے کر مشل کی یادوں کو لیے گھر سے باہر نکل گیا کوئی بارہ مجھے کے وقت میں گھر کی طرف آیا تو دیکھا محلے میں لوگ چائے منگویاں کر رہے تھے میں فکر مند ہو کر گلی میں کھڑے ایک شخص کے پاس پہنچا کیا بات ہے چاچا آج ہی رش کیوں ہیں گلی میں وہ مجھے دیکھ کر گلے سے لگانے لگے اور بولے سبر کرو بیٹا خدا نے تمہیں انتہانوں کے لیے چن لیا ہے حوصلہ رکھ کر سنو کوئی سات سوہ سات بجے کی بات ہے تمہارے گھر سے تمہارے اببا جی کی دھاڑے مار مار کر رونے کی آوازیں آ رہی تھیں ہم لوگ پریشان ہو گئے ابھی ہم سوچی رہے تھے کہ ماملے کا پتہ لگائیں کہ تمہارے اببا باہر آ گئے اور بلکل بیچ گلی میں گندی گندی گالیاں دینے لگے پھر کبھی روتے کبھی ہنس تھے پھر چیخ چیخ کر کہنے لگے میں نے مار دیا سب کو مار دیا میرا بڑا بھائی میرے بیٹے کو دماد بنانا چاہتا تھا میں نے بیچ دیا اپنی بہو کو بیچ دیا پھر ہنسنے لگے ہم سب انہیں بڑی مشکل سے ہسپتال چھوڑ کر آئے ہیں لوگوں کی باتیں سن کر مجھے ذرا دکھ نہیں ہوا میں نے بے ساختہ خدا کی حضور ہاتھ اٹھا دیئے بے شک میرا مولا تیرا انصاف عظیم ہے میرے باپ نے قرآن پر جھوٹا ہاتھ رکھ کر بیان دیا تھا قرآن کی مار پڑ گئی تھی میرے باپ کو گھر بار بیچ گھر تائی اور اشل کو لے کر ایک نئے علاقے میں موجود گھر خرید کر سیٹل ہو گیا آخری بار اپنے باپ سے ملنے گیا تھا پاغل خانے کے سارے پاغل سلاحوں کے پیچھے مجھے دیکھ کر ہنسنے لگے میرا باپ سب کو کہانی سنا رہا تھا مار دیا میں نے سب کو مار دیا یہ لفظ کہتے ہوئے فخر سے تھاٹے لگا کر ہنسنے لگا میرا باپ انہیں تو اپنے کیے قصہ مل گئی تھی میں شکستہ قدموں واپس آ گیا اور پھر کبھی اس طرف کا رخ نہ کیا اچانک مجھے نیند آ گئی اور یادوں کے کوار بند گئے آج صبح دیڑ سے اٹھا تھا بہت دیڑ تک سوتا رہا تھا بھائی جان ایک گھنٹے سے اٹھا رہی ہوں چھے بجے اٹھنے والے آج آٹھ بجے تک سو رہے ہیں وہ چھوٹی سی گڑیا ماں بن کر کھڑی تھی میرے سر پر اچھا میری ماں تو جا میں آتا ہوں جلدی سے تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل تک پہنچا اور کرسی سنبھال کر ناشتہ کرنے لگا تائی بھی پاس ہی تھی بھائی جان رات کو میں نے خواب میں دیکھا تھا کہ ہم سب ایک مزار پر حاضری دے رہے ہیں اس نے خواب سنایا تو اچانک مشل کی بات میرے ذہن میں آ گئی خواب کی کیا حقیقت ہے سیف آنکھ کھلی اور خواب اپنی موت آپ ہی مر گیا میں جلدی سے اٹھنے لگا تو تائی اممہ بولی بیٹا بڑے دن ہو گئے ہیں حضرت عبداللہ شاہ غازی کے مزار پر کسی دن لے چل مجھے تائی کو اشل کا خواب سن کر مزار پر حاضری یاد آ گئی تھی اچھا چلیں گے اس اتوار میں کہہ کر آفس کے لیے نکل گیا جب مزار پہنچے تو انہیں کسی بزرگ خاتون نے جیا شاہ جلانی رحمت اللہ علیہ کا مزار کا بتایا کہ ایک ایسا مزار ہے وہاں حاضری دینے والے کے دل کی ہر مراد پوری ہوتی ہے اب مزار سے واپسی پر تائی کو سکھر جانا تھا میں تائی کی کوئی بار ٹالنا سکتا تھا وہی میری سب کچھ تھی سکھر جانے کے لیے کم از کم ایک ساتھ تین چھوٹیاں تو لازمی ہی تھی میں نے اشل کو بولا کہ تائی ماں کو سمجھاؤ تھوڑا فرصت ملے تو چلیں گے مگر تائی ماں کہاں سننے والی تھی یوں میں نے سب پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر تین دن کی چھوٹی لے لی جمعیرات کی صبح ہم سکھر کے لیے روانہ ہو گئے تائی کی خوشی دیکھنے والی تھی شام ہونے تک ہم سکھر پہنچ گئے نو بجے تک ہم بڑی مشکل سے بھکھر چوک سے سفر کر کے جیہ شاہ جلانی رحمت اللہ علیہ کی مزار پر پہنچ گئے رات میں وہ مزار جس کے ہر ہر کونے پر چاندی کا کام تھا یوں چمک رہا تھا کہ گویا زمین پر چاند اتر آیا ہو وضو وغیرہ کر کے نظر نیاز سے فارغ ہو کر ہم نے مزار کے آہتے میں ہی پڑاؤ ڈال لیا تائی تو مزار کی جالی تھام کر سر ٹکائے دعا میں مشکول ہو گئیں عشل صورت یاسین پڑھ رہی تھی میں نے بھی تسبیح نکال کر پڑھنا شروع کر دی اچانک میرے برابر میں ایک بزرگ آ کر بیٹھ گئے سندھی ٹوپی پہنے اور اجرک کندھوں پر اڑے وہ گھٹنوں میں مو دیئے بیٹھے تھے میں نے ان سے کسی ہوتل کا پوچھا تو کہنے لگے بابا سائیں یہاں ہوتل تو نہیں ہوتا وہ دیکھو اور اٹھ کر جاؤ اندر جتنا کھانا ہے کھاؤ لنگر ہے شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کا جو مانگو وہ پاؤ گے وہ کہہ کر مجھے ساتھ ہی لنگر کھانے میں لے گئے سیر ہو کر میں نے کھانا کھایا بابا صاحب میری تائی بڑی مراد لے کر آئی ہیں بس اللہ پاک ان کی دعاوں کی لاج رکھ لے اور ان کی آنکھیں واپس آ جائیں بابا کے پوچھنے پر میں نے آنے کا مقصد بیان کر دیا بابا سائیں ہم نے تو تم کو بولا نا جو مانگو وہ پاؤ یہاں تو سو سال کا کھویا بھی مل جاتا ہے اللہ سائیں بابا رحمت اللہ علیہ پر بہت مہربان ہے تم کو ایک اور مزار کا بتاؤں اگر تم سچی لگن کے ساتھ جاؤ تو جو مانگو گے وہ پاؤ گے مجھے اس مزاروں پر رہنے والے بزرگ سے مانوسیت سی ہو گئی آپ بتا دیں انشاءاللہ ہو سکا تو ضرور جائیں گے سائیں میں نے بھی کل باکر شار حمت اللہ علیہ کی گاؤں جانا ہے تم کو اپنے ساتھی لے چلوں گا کراچی سے آئے ہو سائیں اتنی دور سے تو خدا کی شان بھی دیکھتے جاؤ جنگل میں منگل بھی دیکھنا بابا جی آپ ذرا ادھر ٹھہریں میں گھر والوں کو دیکھا ہوں تائی اور اشل سے کھانے وغیرہ کا پوچھنے چل دیا اشل نے کچھ کھایا پیا بھی نہیں تائی کو بھی بکھ لگی ہوگی بھائی جان اتنی ٹیسٹی بریانی میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہاں ہو سکتی ہے دو مرتبہ لنگر کھا چکی ہوں اور امی نے بھی کھانا کھا لیا ہے بچوں کتنا مزے دار لنگر کی تعریف کر رہی تھی مزار کے نوری اہتے میں کس طرح رات گزری پتا بھی نہیں چلا صبح صویرے ہمارا سفر شروع ہو گیا گاڑی دو گھنٹے کے بعد کہیں جا کر باگر جی گاؤں پہنچی تھی ہر طرف جنگل دیکھ کر مجھے بابا صاحب کے ساتھ آنے پر اپنے فیصلے پر افسوس ہو رہا تھا چلتے ہم کافی دور نکل گئے تھے لیکن مزار کا نام و نشان نہ تھا اور پھر اچانک ایک بیل گاڑی نظر آئی تو بابا صاحب نے اشارہ کر کے ایک سندھی میں اس سے بات کی اور ہم سب اس بیل گاڑی پر سوار ہو گئے شکار پور میں باگر جی کوٹ کے اس جنگل میں سفر کرتے کرتے آخر کار ہم قادر شاہ جلانی بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار پر پہنچ گئے ایسا لگا کہ ہم کسی جنگل میں نہیں بلکہ پور رونک شہر میں موجود ہیں ہم نے تم کو کہا تھا نا کہ جنگل میں منگل دکھائیں گے اب تم لوگ ادھر ہی مجاوروں کے ساتھ بیٹھو سائیں ادھر بھی رات گزارو دیکھنا قدرت تم کو کون کون سے رنگ دکھاتی ہے ذرا وضو بنا لو پھر اندر چلتے ہیں وضو بنا کر ہم لوگ اس مزار میں داخل ہوئے ایسا سکون کے جیسے انسان اس محول کے لیے ہو ہاتھ خود بخود جالیوں کو پکڑنے کے لیے مجبور ہو گئے میں اور بابا صاحب مردانہ حصے میں تھے جبکہ تائی اور اشل زنانہ حصے میں شہر سے آئے لوگوں کا سن کر ایک مجاور لڑکی لمبا گھنگر تانے گاؤں کا روایتی لباس پہنے میرے اور بابا کے لیے ہنگر سے بھری پلیٹ اور دو کپ چائے لیے ہمارے سامنے کھڑی تھی میں نے نظر اٹھانا بھی مناسب نہ سمجھا بابا صاحب ان کا بہت بہت شکریہ یہ کہہ کر انہوں نے ہمارا اتنا خیال رکھا میری آواز سن کر اچانک وہ لڑکی جیسے چونک کر اچھل پڑی بابا صاحب نے شکریہ ادا کیا اور وہ اندر زنانہ خانے میں چلی گئی بابا صاحب کون ہے یہ کیوں اتنا خیال کیا ہمارا اس نے میں نے حیرت سے پوچھا سائیں یہ دکھیاڑی بڑی نیک پرہیزکار اور پردادار ہے دن کے وقت تو ادھر نظر بھی نہیں آتی اپنی کھولی میں پڑی عبادت کرتی رہتی ہے رات کو مزار کی جالی تھامے بیٹھی رہتی ہے جب شہر سے کسی کے آنے کا سنتی ہے تو خاص طور پر اپنے ہاتھ سے چائے بنا کر لاتی ہے لنگر لاتی ہے کوئی نہیں جانتا یہ کون ہے کہاں سے آئی ہے کوئی دل سال سے ادھر پڑی ہے ایک امید نے سر اٹھانا شروع کیا لیکن میں نے جھٹک دیا اپنا خیال بھلا اس جنگل ویرانے میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے رات کا جانے کون سا پہتا مجھے ایسے لگا کہ شاید کوئی مجھے دیکھ رہا ہے یا میرے مالک یہ قادر شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی مزار پر مجھے کسی بچھڑے کی خوشبو کیوں آ رہی ہے وہی لڑکی جو لنگر اور چائے لائی تھی وہ بلکل کونے میں کھڑی شاید میری ہی منتظر تھی کوئی اندیکھی طاقت مجھے اس طرف جانے پر مجبور کر رہی تھی میں اٹھا اور اس کی سمت چلنے لگا کون ہو تم میں نے اسے سوال کیا میں نے کہا تھا نا کہ خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی آنکھ کھلنے پر اپنی موت آپ ہی مر جاتا ہے مشل میں نے اسے بڑھ کر اپنی گلے سے لگا لیا تم یہاں کیسے سیف میں تو مر ہی گئی تھی ایک امید کی روشن کرن تھی جو خدا نے میرے مند میں روشن کی ہوئی تھی میرے خدا نے میری سن لی ہے سیف وہ یگدہ میرے ہاتھوں میں ہی بھی ہوش ہو گئی میں اسے اٹھا کر مزار کے آہتے میں لے آیا یا قادر شاہ بابا رحمد اللہ علیہی آپ کی شان واقعی نرالی ہے خدا نے آپ کی بزرگی کے صدقے بچھڑے ملا دیئے ہیں بابا واقعی بڑا غفور الرحیم ہے وہ اللہ جس نے آج ہمیں اس در پر سبب بنا کر بھیجا ہم اپنی امانت لے جائیں میں خدا کے آگے سجدہ ریز ہو گیا اور میشل پر پانی کے چھینٹے مارنے لگا تو وہ ہوش میں آ گئی تم کہاں چلی گئی تھی میری زندگی کو تلاش کے حوالے کر کے سیف میں نے اس دن گھر سے قدم نکالا تو نہیں جانتی تھی کہ کبھی اس دروازے پہ لوٹ نہ پاؤں گی پانچ آدمی جہنے کب سے دھاک لگائے بیٹھے تھے مجھے تو چیخ تک مارنے کی محلت نہ ملی تھی پھر ایک کالے شیشوں والی گاڑی میں پورے تین چار گھنٹے تک سفر ہوا تھا جب میں ہوش میں آئی تو ایک سرکنڈوں کی کٹیا تھی میں نے چیخ ماری تو دو آدمی اندر آئے سائیں ہوش میں آ گئی ہے چھوڑی رات نشیلی بنانے کے لیے وہ یہ کہہ کر باہر نکلے تو تین آدمی اور آ گئے میں چیختی رہی چلاتی رہی لیکن ان کی آنکھوں میں شیطان ناچ رہا تھا ان چاروں میں سے ایک آدمی میرے پاس نہ آیا تھا وہ یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہا تھا میں نیم برہانہ ہو گئی تھی میری عزت کا جنازہ نکلنے ہی والا تھا کہ میں دوڑ کر چلاتی ہوئی اس الگ کھڑے شخص کے قدموں کو پکڑ کر چلانے لگی میرے بھائی مجھے بچا لو بھائیہ میرا قصور تو بتاؤ تمہارے پاؤں پڑتی ہوں خدا کے واسطے اس کے رسول کے صدقے میرے پاس میری عزت کے علاوہ کوئی دولت نہیں میری جان بچا لو میری عزت بچا لو وہ وقت کے نجانے کونسی نیک گھڑی تھی کہ اسے مجھ پر ترس آ گیا چھوڑ دلال محمد اسے وہ گرجہ کیوں اببہ تیری بہن ہے یہ کیا وہ خباست سے ہنسا اس نے اپنی اجرک میرے جسم سے لپیڑ دی اببہ اس کے اپنوں نے اسے لٹنے کے لیے ہمارے ساتھ رازی خوشی بھیجا ہے اپنے کول کا پکا تھا ان سب سے بچا کر مجھے اپنے ساتھ شکار پڑ لے آیا میں نے گھر جانے کا کہا تو اس نے منع کر دیا اور کہا کہ تیرے اپنے ہی تیرے دشمن ہو گئے ہیں میرا تو دل پھٹ گیا تھا اس وقت جب میرا ذہن سوچ سوچ کر چاچا جی کی طرف انگلی اٹھاتا تھا وہ میرا مو بھولا بھائی بن گیا چار دن میں اس کے گھر میں رہی پھر میں نے اسے کہا کہ مجھے کسی ایسی جگہ پہنچا دو جہاں ساری زندگی سکون سے گزر جائے دس سال سے اس مزار میں پڑی ہوں یہاں کے کچھے ہجرے میں رہتی ہوں ایک انتظار تھا کہ شاید اس جنگل میں کوئی میرا اپنا بھولے سے آ جائے خدا سے مانگی ساری دعائیں آج پوری ہو گئیں مجھے میرے اپنے مل گئے میں نے اسے بتایا کہ تمہارے صدمے سے تمہارے اببہ اور میری امی تو انتقال کر چکے ہیں مجھے کہنے لگے کہ تم نے چاچا جی کے بارے میں نہیں بتایا اببہ جی کو خدا نے اپنے کیے کی سزا دیئی تھی وہ اممہ جی کے انتقال کے بعد پاغل ہو گئے تھے اور تین چار ماہ پہلے ہی ایسے ہی دیوانی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا دس سال پاغل پن میں گزارے انہوں نے تم مجھ سے وعدہ کرو مشل کہ تم میرے اببہ جی کا نام اپنے اغوا کے معاملے میں سینے میں قبر کھوٹ کر آج اور ابھی دفن کر دو گی میں نے علاقہ چھوڑ دیا تھا کہ اشل اور تائی کے کانوں میں اببہ جی کا زندگی کا یہ بھیانک کارنامہ نہ پڑے یہ قبر تو دس سال پہلے ہی کی بنی ہوئی ہے تم بھروسہ رکھو مجھ پر کیا تم نے تائی سے ملاقات نہیں کی اشل بھی تو اندر ہے میں نے انہیں پہچان لیا تھا مگر انجان بنی رہی یہی ڈر تھا کہ کہیں خون نے خون کو پہچاننے سے انکار کر دیا تو کیا ہوگا تو پھر مجھ سے کیوں بات کی کیونکہ تم پر خود سے زیادہ بھروسہ تھا اور ہے بھی کیا تم نے شادی کر لی ہے سیف ہاں تم میری دھولن سے مل کر بہت خوش ہوگی لیکن تائی کے سامنے میری دھولن کا ذکر نہ کرنا یہ بات کہہ کر میں نے اسے زنانہ خانے میں بھیج دیا صبح کا سورج میرے لیے میری زندگی کے سارے رنگ ایک ساتھ لے آیا تھا تائی کو گویا مشل کی شکل میں اپنی آنکھوں کی روشنی مل گئی تھی اشل نے بہن کو پا لیا تھا اور میں نے اپنی زندگی کو صبح سویرے کراچی کے لیے سفر کا آغاز ہو گیا تھا مزارات کی زیارت میں ہم نے تین دن سرف کیے اور پھر جب گھر پہنچے تو کراچی کے جتنے مزار تائی کو یاد تھے وہ حاضری دینی پہنچ گئیں مشل کو آئے تین دن ہو گئے تھے اس نے اب تک میری دھولن کے بارے میں کسی سے کوئی بات نہ کی تھی شام کو جب میں آفیس سے واپس آیا تو مشل میرے کمرے میں چلی آئی میں ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا کہ آتے ہی اس نے سوال کیا سیف تمہاری دھولن کہاں ہے تین دن ہو گئے ہیں میں نے اب تک امی جان سے بھی کچھ نہیں پوچھا لے آؤ اسے سسرال سے اب اسے جو سمجھ آ رہی تھی وہ بول رہی تھی ابھی لے آتا ہوں وہ دیکھو ڈریسنگ کے بڑے سے شیشے کے سامنے وہ کھڑی تھی کہاں ہے کیا کوئی تصویر دکھا رہے ہو ہاں وہ دیکھو اپنے بلکل سامنے وہ آئینے میں اپنا اکس دیکھ کر ہڑ بڑھا گئی اور کچھ سمجھتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی تم ہونا میری دھولن تمہاری یادوں میں جیتا رہا ہوں کوئی بھی اس دل میں نہیں سمایا تمہارے بغیر تم ہی میرا انام ہو تم ہی سے تو زندگی میں رنگ بھڑنے کی خواب دیکھے تھے خواب کی تعبیر کل بھی تم تھی اور آج بھی تم ہو میں نے یہ کہتے ہوئے اس کا ماتھا چوم لیا وہ یک دم غلابی سی ہو گئی اسے بھی شاید اب خواب سچے لگنے لگے تھے